بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہاورڈ اکیڈمی آج آپ کے جو اگزائم ہے ایف پی ایسی کے ان کا جو سکییول اناؤنس ہوا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اور دوسرے نمبر پہ جن پوسٹ کی ہم نے تیاری کروای تھی ان کے لئے ہم موک ٹیسٹ ارین کروا رہے ہیں پہلے ہم نے ایک دفعہ موک ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے تو جو ایسپیرنٹس پہلے اس میں ریجسٹرڈ ہو چکے تھے تو وہ دوبارہ ان کو ریجسٹریشن کی ضرورت نہیں وہ دوبارہ اس میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اور جو آپ دوبارہ سے اس میں جوائن کرنا چاہتے ہیں ایز ای نیو ایسپیرنٹ اپنی پریکٹس کے لئے یا اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنے کے لئے کہ ان کی تیاری کس حد تک ہے تو وہ جوائن کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ہم نے جو مہن ہمارا اس سیشن کا مقصد ہے وہ بتانا کہ فیڈرل پبلک سرویس کمیشن نے ٹائم ٹیبل اناؤنس کر دیا ہے اگزیم کے بارے میں اور ہم بتائیں گے کہ کون کون سے ڈیٹ کو کون سا ٹیسٹ آپ کا ہونے جا رہا ہے تاکہ آپ اس حساب سے تیاری کر سکے بیس تاریخ فرام سنڈی اسی جو مہنہ یعنی سپٹمبر کا جا رہا ہے اسی سے ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے تو سسٹ بیچ ون ہوگا اور بیس تاریخ کو ہی تھرڈ انجینئر ٹیکسٹائل بیس تاریخ کو ہی سسٹ جو فی میل ہیں ان کا بیچ ٹو اور اس کے علاوہ کمپیوٹر انسٹرکٹر کی بھی ایکیس تاریخ کو ایکیس تاریخ کو پھر سسٹ جو میل ہیں ان کا بیچ ون ایکیس تاریخ کو جو سسٹ میل بیچ ٹو ان کا ٹیسٹ ہوگا اس کے علاوہ MIS افیسر جو ہے اس کا ٹیسٹ 21 تاریخ کو ہی ہوگا اور کمپیوٹر انسٹرکٹر میل جو ہے اس کا 22 تاریخ کو لیکچرر سٹیٹسٹکس اور لیکچرر میل زوالو جی ان کے 22 تاریخ کو ٹیسٹ ہوں گے میڈیکل افیسر اور اکاؤنٹ ان کے بھی 22 تاریخ سے ٹیسٹ ہوں گے تو اور بھی جو ٹیسٹ ہیں بہائیس تاریخ کو اس کا عیل میں وہ ہیں کمپیوٹر انسٹرکٹر، سٹیٹسٹیکل افیسر، ریسرچ افیسر، میڈیکل افیسر، فیزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر، فیزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر، لیکچرر فیزیکس، لیکچر سائکالوجی، چارج سٹاف نرس اور اس کے بعد اسسسٹنٹ ڈائریکٹر بیچ 1 جو ہے یہ 23 تاریخ کو اسسسٹنٹ ڈائریکٹر بیچ 1 کے 23 تاریخ سے ٹیسٹ ہوں گے 데�مونسٹرر، فیمیل niego 33 تاریخ کو ٹیسٹ، اسسسٹنٹ ڈائریکٹر بیچ 2 تاریخ کو ٹیسٹ اور اسسسٹنٹ ڈائریکٹر به 3 24 تاریخ کو اسسسٹن ڈائریکٹر ویچ 24 تاریخ کو یہ اسسسٹن ڈائریکٹر جو ہیں یہیں جو ان کا اسسسٹن ڈائریکٹر نیب کی آئی تھنگ یہ پوسٹ ہیں پچیس تاریخ سے جو ٹیسٹ شروع ہوں گے وہ پچیس کو اپریزنگ ویلیویشن افیسر بیچ 1 اور بیچ 2 تو پچیس تاریخ کو دو اس کے بیچ ہوں گے چھبیس تاریخ کو بیچ 3 اور چھبیس تاریخ کو ہی بیچ 4 ہوگا اس کے بعد پیٹرول افیسر کا بیچ 1 جو ہے ستائیس تاریخ کو لیکچرر پارک سٹیڈیز کا ستائیس تاریخ کو پیٹرول افیسر بیچ 2 ستائیس تاریخ کو پیٹرول افیسر بیچ 3 ستائیس تاریخ کو پیٹرول افیسر بیچ 4 ستائیس تاریخ کو بیچ 5 جو ہے 29 تاریخ کو اور پیٹرول افیسر کے ہم نے کمپلیٹ تیاری کروای تھی اگر ابھی تاک آپ نے اس کے تیاری نہیں گی تو اب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے تھوڑا سا اس کو اچھا منیج کر لیں تو اب بھی تیاری کافی بہتر ہو سکتی ہے 29 تاریخ کو لیکچررز بیالوجی کمپلیٹر آپریٹر کے ٹیسٹ ہوں گے اور فردر جو ہے تیس تاریخ کو جو ٹیسٹ ہوں گے وہ ہوں گے میڈیکل افیسر پریونٹیو افیسر بیچ 2 لائیبریرین لیکچرر پاک سٹڈی پریونٹیو افیسر بیچ 1 اس کے بعد نیشنل سیونگ افیسر کے ٹیسٹ ان کے بھی ہم نے تیاری کروای تھی نیشنل سیونگ افیسر بیچ 2 جو فرس تاریخ یعنی فرسٹ اکتوبر پبلک ریلیشن افیسر فرس تاریخ جو اکتوبر کی ہے اور فرسٹ کو ہی اکاونٹنٹ کا ٹیسٹ ہوگا اور فرسٹ اکتوبر کو یہ لیکچرر میل سائیکالوجی کا بھی ٹیسٹ ہوگا تو اگر کسی نے سائیکالوجی کے ابھی تک تیاری نہیں کی تو وہ بھی ابھی ہمارے لیکچرز اکسیس کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹرینڈ گریجویٹ ٹیچر جو ہے یہ ان کی فرسٹ کو اس کے لئے ٹرینڈ گریجویٹ ٹیچر جو ہے کیمیسٹری بارٹونی کے یہ بھی فرسٹ کو اور انفرمیشن ٹیکنالوجی سپیشلیسٹ یہ بھی فرسٹ اکتوبر کو ٹیسٹ ہوں گے ان کے اس کے بعد دو تاریخ کو جو ٹیسٹ سکیجول میں ہیں وہ ہیں نیشنل سیونگ آفیسر بیچ ون اسیسٹنٹ الیکٹونک انجینیر اسیسٹنٹ ڈیریکٹر پروگریمر جونیر سانٹیفک آفیسر لیکچرر کام کمپیٹر سائنس اس کے لئے ٹرینڈ گریجویٹ ٹیچر جو ہے میل ٹرینڈ گریجویٹ ٹیچر فیمیل انگلیش لٹیچر کے ہیں اور میڈیکل آفیسر لیکچرر ان کے دو تاریخ کو ٹیسٹ ہوں گے اس کے بعد تین تاریخ کو جو ٹیسٹ ہونے جا رہے ہیں وہ ہیں میڈیکل آفیسر میل اسیسٹنٹ ڈیریکٹر اور اسیسٹنٹ ڈیریکٹر یہ کیس نمبر 82 اور 29 ہوں گے اس کے لئے چار تاریخ کو جو ٹیسٹ ہوں گے وہ ہوں گے اسیسٹنٹ ایکجیکٹیو انجینیر لیبریجن فیمیل اسیسٹنٹ ڈیریکٹر لاغ اس کے بعد جو چار تاریخ کو مزید ٹیسٹ ہونے جا رہے ہیں وہ ہیں رینج فوریسٹ افیسر اسیسٹنٹ ڈیریکٹر یونیر سیویلین لیبر افیسر ٹرینڈ گریجویٹ ٹیچر فیمیل اور ٹرینڈ گریجویٹ ٹیچر میل یہ میتھ اور فیزیکس کی ہیں ڈرگ انسپیکٹر اور پرنسپل فورمن الیکٹرونکس ان کے ٹیسٹ ہوں گے اس کے بعد پانچ تاریخ کو جو ٹیسٹ ہوں گے وہ ہیں ڈیمانسٹریٹر لیکچر میل ماتھمیٹکس لیکچر میل اردو لیکچر کیمیسٹری لیکچر کمپیٹر سائنس لیڈی فیزیو تھراؤپیسٹ جو ہے اس کا ٹیسٹ ہوگا پانچ تاریخ کو مزید یہ ٹیسٹ لیکچر میل بوٹنی ٹرینڈ گریڈویٹ ٹیچر میل یہ جو ہوں گے کمپیٹر سائنس کے اس کے لاب ٹرینڈ گریڈویٹ ٹیچر فی میل کمپیٹر سائنس کے لیکچر انٹرنیشنل ریلیشنز کا لائیبریرین اسسسٹنٹ ڈیریکٹر ان کا ٹیسٹ اور اسسسٹنٹ ڈیریکٹر وانیٹی بائی 2019 اس کے بعد چھے تاریخ کو جو ٹیسٹ سکیویل میں ہیں ان کے بارے میں بھی آپ بتا دیتے ہیں وہ ہیں ایڈمن افیسر ویب ڈیویلپر کمیونکیشن سکیوری افیسر ٹرینڈ گریڈویٹ ٹیچر میل اردو ٹرینڈ گریڈویٹ ٹیچر فی میل اردو اسیسٹن ڈیریکٹر نیٹورکنگ لیڈی ویلفیر افیسر میڈیکل لیب ٹیکنالوجیسٹ اس کے بعد مزید جو ٹیسٹ ہوں گے چھے تاریخ کو وہ ہیں لیکچر میل انگلیش میٹرولوجیسٹ یونیر ایسٹیبلیشمنٹ اینڈ فینانس افیسر اس کے بعد سات تاریخ کو جو ٹیسٹ لیکچر انگلیش انسپیکٹر لیکچر میل کیمیسٹری اس کے علاوہ سات تاریخ کو ٹیسٹ ہوں گے وہ ہیں لیکچر میل ہیسٹری نیٹورک سیسٹم ایڈیسٹری میڈیکل آفیسر باقی جو آٹ تاریخ کو ٹیسٹ ہوں گے وہ ہیں آکاونٹنٹ کے لیکچر میل ہیلتھ اور فیزیکل ایڈیوکیشن ڈاکٹر اسیسٹنٹ مینیجر آئی ٹی اور انسپیکٹر کا دس تاریخ کو ٹیسٹ ہوگا اور بھی دس تاریخ جو ٹیسٹ ہوں گے سب ٹریری آفیسر اس کے علاوہ گیارہ تاریخ کو جو ٹیسٹ ہوں گے ان میں اسیسٹنٹ کمیونیکیشن سکیورٹی آفیسر لیکچر اردو کے لیکچر اکانومیکس کے اور سانٹیفک آفیسر اس کے بعد 12 تاریخ کو جو ٹیسٹ ہونے جا رہے ہیں وہ ہیں کمپیوٹر آپ ٹیسٹ نیٹ ورکنگ ایڈمیسٹ ٹیسٹ لیکچر میل اسلامی یاد اور لیکچر میل پولیٹیکل سینس ریسرچ آفیسر آٹھ تاریخ کو جو ٹیسٹ ہوں گے وہ ہیں پریونٹیف آفیسر انسپیکٹر کسٹم انٹیلیجنس آفیسر اور اپریجنگ ویلیویشن آفیسر آسوسییٹ پروفیسر اور یہ جو کسٹم آفیسر جو ہیں یہ پہلے کی پوسٹ آئی تھی ان کے ہیں ویلیویشن آفیسر بھی پہلے کی پوسٹ آئی ہیں جو ابھی کرانٹ ہے ان کے نہیں یہ اس کے علاوہ آسوسییٹ پروفیسر اسسسٹن ڈیریکٹر انویسٹیگیشن ان کے بھی ٹیسٹ ہوں گے اور اس کے علاوہ انسپیکٹر انویسٹیگیشن ان کے بھی ٹیسٹ ہوں گے آر تاریخ کو اس کے بعد نو تاریخ کو جو ٹیسٹ ہوں گے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں نو تاریخ کو یہ کفی سرے ٹیسٹ ہوں گے ان میں ڈیریکٹر پرنسپل میٹرولوجیسٹ ڈیپٹی ڈیریکٹر لہ ڈیپٹی ڈیریکٹر پروٹیکٹر آف ایمیگرینٹ سیکنڈ انجینئر الیکٹونکس اس کے علاوہ سینئر ریجسٹر سینئر ریجسٹر سینئر ریجسٹر سینئر ریجسٹر یہ مفتلے میں سرجری کے ہیں پیڈز کے ہیں میڈیسن کے ہیں گائنیز کے ہیں پرنسپل ہیڈ میسٹر اور سینئر ٹیچر انسٹرکٹر ان کے انڈیپٹی ڈیریکٹر انجینئرنگ کے نو تاریخ کو ٹیسٹ ہوں گے اس قلاب آسوسییٹ پروفیسر سائکارٹری کے جو مزید جو ٹیسٹ ہوں گے نو تاریخ کو اس کے بارے میں آپ بتا دیتے ہیں یہ سارے نو تاریخ کو ٹیسٹ آ رہے ہیں اور ان میں اسوسییٹ پروفیسر اسوسییٹ پروفیسر پیڈز کارڈیالوجی اور اس کے لاوہ پیتھالوجی ڈیریکٹر پرنسپل وائس پرنسپل ہیڈ 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 اس کے لاوہ اسسسٹنٹ پروفیسر کیمیسٹری اسسسٹنٹ پروفیسر انگلیش اسسسٹنٹ پروفیسر ماتھیمیٹکس اور اس کے الاوہ اسسسٹنٹ پروفیسر فیزیکس اسسسٹنٹ چیف کاسٹ آکاونٹینٹ یہ تاریخ یہ جو ہیں نو تاریخ کو ہی ٹیسٹ ہوں گے اسیسٹنٹ پروفیسر بٹنی اسیسٹنٹ پروفیسر کمپیٹر میل ڈیپٹی ڈیریکٹر یہ سارے کے سارے نو تاریخ کو ٹیسٹ ہوں گے تو اس کے بعد جو اور ٹیسٹ ہوں گے نو تاریخ کو وہ آپ کو اتا دیتے ہیں کافی سارے ہیں جوڈیشل میمبر ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر لاہ ہے سیکنڈ انجینئر الیکٹونکس پرنسپل ہیڈ ماسٹر اسیسٹ پروفیسر اسیسٹنٹ چیف اسیسٹنٹ چیف ڈیٹا پروسیسنگ اسیسٹنٹ اسیسٹنٹ پروفیسر کمپیٹر میل اسیسٹنٹ میریجر آئی ٹی ڈیپٹی ڈیریکٹر اور اس کے بعد دہ تاریخ جو واقعی ٹیسٹ ہیں وہ آ جاتے ہیں ان میں سے ڈیریکٹر پرنسپل میٹرولوجسٹ ہے سینئر ریجسٹر آ رہا ہے گائنی اور اس کے علاوہ سینئر ریجسٹر آ رہا ہے سینئر ریجسٹر آ رہا ہے سینئر ریجسٹر آ رہا ہے پیڈز ہے ڈیریکٹر ہے وائس پرنسپل پرنسپل پریونٹیو آفیزر کاسٹ آکاؤنٹنٹ ان کا پیپر ٹو جو ہے وہ ہوگا پروفیشنل ہنڈرڈ مارکس کا اس کے علاوہ باقی جو تیرہ تاریخ کو ٹیسٹ ہوں گے یہ بھی تیرہ کو ہیں ہی سارے تیرہ کو ٹیسٹ آ ہوں گے ان میں ڈیریکٹر ہے اسوسیٹ پروفیسر ہے اسسسٹنٹ ایڈیکٹیو انجینئر ہے جوائنٹ کمیشنر فار انڈس وارڈز ہے ڈیریکٹر جنرل ہے اسسسٹنٹ پروفیسر ہے اسسسٹنٹ پروفیسر فیزیکس ہے پروفیسر ہے پروفیسر نیرو سرجن ہے پروفیسر سرجری پروفیسر کارڈیالوجی دیکل اور اس ٹرانسلیٹر ہے ڈیپٹی یہ سارے کے سارے تھرٹین تاریخ کو ہی ٹیسٹ ہو رہے ہیں اسسسٹنٹ پروفیسر بٹنی ہے اسسسٹنٹ پروفیسر اسلامیاز ماتھیمیٹکس انگلیش اسسسٹنٹ ڈیریکٹر اسکلیو انسپیکٹر فوٹو تو یہ سارے کے سارے تھرٹین تاریخ کو ٹیسٹ ہوں گے تو یہ سارے ڈیٹیل تھی تو اب آپ کو اینڈ پہ اگر آپ ابھی تک ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے ہم موک ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کرنا شروع کر رہے ہیں آہ فورٹین تاریخ سے فورٹین سیپٹمبر سے اور موسٹ پروبیبلی ایک دن میں جو ہے وہ ایک ٹیسٹ ہوگا اور کسی جگہ ایک دن میں دو ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں تو آپ کو تقریباً جو ہے انیس تاریخ تک سارے کمپلیٹ جو ہے دس ٹیسٹ وہ اٹیمٹ کرنے ہوں گے تھنکس پر وچنگ اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں دوسروں تک پہنچائیں خدا حافظ موسیقی